محبت میں ذاتی ازادی کو طلب کرنا شرک ہے بے ایک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے وہ رب خاموشیہ بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میری رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی راہ مجوش میں آ جاتی ہے اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے انسان کو کچھ ایسے عمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو جیسے پوشیدہ صدقار حد کی نماز خوفِ الٰہی سے گرنے والی آنسو استغفار ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے امین ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا قطبہ جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کرے جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرمائے اور ایسے لوگوں سے پرحیز کرے جن کے درمیان رہ کرنے کی کرتے ہوئے شرمندی کی محسوس ہو رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں اگر مالا میں سے کوئی موتی گیر جائے تو جھوک کر اسے اٹھا لینا چاہیے کوئی نراز ہو وہ تو کتنی منتے کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے اور اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے مرد کا کردار خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود دورت اظہار محبت کرے ایک طرف تو نفعت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے دوسرے طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں خوش نصیب ہے وہ عورت جس کوئی شہر کا بازو تکھی کی طور پر میں اثر ہو کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لیں نہ چاہیے اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صرف تہار اللہ بھی تو یہی کرتا ہے غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی ہیں بلکہ عبادتیں میٹھی زبان دی میں لہجے اور ہمدردانہ اور آجزانہ روئیوں سے بھی ہوتی ہے دو وقت دولت رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا تب پڑا چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ دل کی دھرکت کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں گناہ گونگے نہیں ہوتے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مقافات عمل کی لاتھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں یہ وہ خدا کی لاتھی ہوتی ہے جو بیواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹکانے لگا دیتی ہیں اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو کوئی بھی پتھر اتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بکار گئیں اس طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کی سرر کی چھتر اس کا مان ہوتا ہے جسمانی رشتے مختصے زندگی تک محدود ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی زندگی سے اتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی بہت سے غلطیاں ہوئیں زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھوگتنا پڑا تین لوگ جب آپ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں والدین بچہ غمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے یا اللہ میرے انتظار کو محتصر کر دے میری دعائیں جو تیرے قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دیں آمین انسان سب کچھ بھول جاتا ہے بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تلی نہ فرمانی اور تجھے نراز کرنے سے حاصل ہو سب سے زلت امیز بھیگ مانگی ہوئی محبت ہے تبتے ہوئے سہرہ میں ایک تھنڈی چھاں ہوتی ہے تیری ہو یا میری ہو ماں تو ماں ہوتی ہے میں نے میری قسمت کو اللہ پر شور دیا اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا شکر ادا کرتے رہا کر اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو اے میری رب کریم ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے جو دشواریاں بیماریاں پریشانی اور آنے والے خدشات و افات ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرما ہماری جائز آجات کو پورا فرما ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما آمین انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ عذیت دیتے ہیں آگ لگانے والوں کو کیا خبر روح ہواوں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے اگر مرد رزانہ تین سے پانچ مرتبہ اپنی بیوی سے ظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈیپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی سورہ مریم جب تمہارا نفس و شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا انسان امیدوں سے بندہ ایک زدی پریندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے اللہ انسان کو تحجد کی توفیق کب دیتا ہے حضرت حسن بستی کے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا حضرت دعا کریں کہ تحجد کی توفیق مل جائے فرمانے لگے اے دوست تم دن کے عمال ٹھیک کر لو رات کے عمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لئے راتوں کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے اللہ تعالی ہمیں اپنے لئے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی